سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جھوٹی سرکار ہے جھوٹے پرساسنی کے دھکاری ہیں میل مالک مینہ مٹھا جب اس کا بہت نیتہ لیا کیوں ہوں کسان اتنے دن ہو لیا تیرا بینے کے تیرا سال ہو لیا بیٹھا اور اس کا نہ تو کوئی بیاج ہے نہ کوئی اس کا مول ٹیم پہ ملیا نہ اس کے بچوں کی پیش جا رہی نہ سکونک بچکو ڈریش ہے ری نہ ان کی پڑھائی مت وہ ہو رہا سرکار کی نیتی ہے کسان کے بچے جو ہے شکشید ہو گئے پی سی ای 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 پی ایس نہ پڑھیں یوں میل چلے یوں نہ چلے اور ہمارے یہ نیتر ہمارے یہ پرسان کہیں جاؤں سیسے میں آپ کا سواگت ہے ہم متبردیس کی جلہ شاملی میں ہے اور جلہ شاملی کا یہ سگر میل ہے جہاں پر پچھلے دس دنوں سے کسان یہاں پر دھرنا کر رہے ہیں اپنے گنہ بھگتان کو لے کر شاملی سگر میل میں گنہ بھگتان کی سمسیہ لگتار بنی ہوئی ہے یہاں کے کسانوں سے جانیں گے کی بھگتان کو لے کر کیا سمسیہ ہے کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ کسان ہے تاہو جی رام 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 بھائی کون سے کاؤں سے لپنا نیتا ہے بھائی تاہو جی کے سمسیہ آرہی بھائی سمسیہ تو یاریک پیسے والی آری سمسیہ تو سمسیہ بھائی پیسہ ہے نی پیسے دا سمسیہ کیا ہو رہی بھائی مارا کام نہیں چلے آری میلوڑا دیتا نہیں تو بھائی اس کے تو الگ مہت دینا پڑا گا جب دے گا چلے آری سمسیہ کٹی سمسیہ سمسیہ جیب ہو گا سرو جیب مہرات دے دا گا اسٹا پہلا نا چلنے دیتا ہم نہیں چلے سمسیہ سمسیہ آیا پیمیٹ دیتا نہیں ہم چاہی میری ایک لڑکی دلی انورسٹ میں پیڑ ڈی کر دی جی لڑکا پوسٹ گریجوشن سرکار کی نیتی ہے کسان کے بچے جو ہے سکشیت ہوگا پی سی ایس ایس ای پی ایس نا پڑے ایک کسان ہی دل ہے ہمارا نام تو ملوں گا نہیں اس کا آج دیش کی سطح میں اور پردیش کی سطح میں دونوں جنگہ اس سے داری ہے اس کی لیکن اس گریب کسان کا پیمیٹ دوائنے میں سک سمجنی ہے وہ جیسے چوناؤں سے تو کسان کو کبھی ہم کسان کے ساتھ ہے کسان کی بات کر رہے اب کہاں اب جب بہت چاہتی ہے نہیں جب تو بائی نیم دو ٹک دور جاتے ہیں ہمیں تو مارے کورتے گھنچیا ہے آج ہماری ساتھ ماری کا ڈیمہ بیٹل ہے کسان راج نیتی کے لئے رہے گا کسان راج نیتی کر رہے ڈیمہ بیٹل ہے یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں دیش میں گریب گریب ہوتا جا رہا امیر امیر ہوتا جا رہا چند لوگ ہیں کچھ پونجی پتی گھرہ نے ان کے آٹھ میں ایک کمپنی چلا رہی ان کی سرکار کو سرکار جو جن پردینی نے آنے ہمارے یہ کچھ نہیں ہے وہ کمپنی ہے ساری باغ دور اس کے آٹھ میں ان کے بچے تو پڑھنگے ان کے سیسٹم میں مارے پڑھنگے یہاں پرہ میری میں تو یہ بیٹ باؤ ہے نیس کا یہ بیٹ باؤ رہنے کا نیگ ہے جا گروہ پون لگری جانتا ہاں کسان ہی جانتا ہی ہوگی پورے دیش کی کسان کو لے گے کیا ستیدھی ابھی جلہ شامل کسان کو لے گے جلہ ستیدھی یہ نہیں ہے پورے دیش کی کھرام پولیسی میں بڑی پرابل سب سے بڑی دکت یہ ہے جو نیتی بنانے والے ہیں انہیں جمین پہ کیا ہو رہا اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے بس ان کی نیتی جو پر سے چار لوگ بتا رہے ہیں نا کی ایسے کر دو وہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ یہاں پہ گنے کا مددہ ہے اریانے میں چلے جاؤں دھان کا اور باقی چیز جو کا گیاں کا مددہ ہے کہیں کچھ فسارے کہیں کچھ چیز فسارے کوئی سسٹم چلاتے نہیں لوگ سب چیز گڑ بڑ کر رکھی سدھارنے کی ضرورت ہے سدھارنہ کو چاہتا نہیں جو نیتا لوگ ہیں نا یہ یہ بے کو بنانے کے کام کر رہے اور کچھ نہیں ہے ابھی اریانہ میں ہیں ووٹنگ پڑی کبھی دھان کا باؤ چار ہزار ہو جا کبھی دھان کا باؤ بارہ سو روپے ہو جا پچھلے سال سنٹرل گوریمنٹ کی پولیسی سے بہت اٹھا جیسی کسان کی بنجی جانے لگی انہوں نے بارہ سو پچاس ڈالر میٹرک ٹن کا کیپ لگا دیا اس سے نچھے آپ بیچ نہیں سکتے بجار میں باؤ ٹوٹ گیا اس ٹاکنگ ہوگی ڈیل ہوگی ان کی اس کے بعد وہ کیپ اٹھا دیا اب اس سال چناؤں سے پہلے گھبرات ہوگی بی جے پی کو اس سال پہلے ہی اٹھا دیا یہ کیا سوچ رہے جو پہلے تھے نا لوگوں کو جہنکاری نہیں تھی تو ایک سیجن میں کچھ ٹھیک کریں تھے جنتہ بھول جاتھی ووٹ مل جاتھی پھر جوڑ جاتے پر اب لوگوں کو لمبے سمیں تک کے آنکڑے یاد ہیں نے اس چیزے کو سمجھ رہے نہیں اب یہاں اس فیکٹری کا چلو بات یہ آگی تمہیں بتائی دوں یہ فیکٹری میں اتنی حصیبہ دستیتی ہے جیسے مان لو آپ کے میرے پر دو دو سو روپے کر جائے اور آپ میرے سے پیسے مانگو اور میرے بینک کے خاتے میں تین تین ہزار روپے پڑے اور میں آپ کو بے کوب بنانے کے لئے میں کہوں کہ جی میں جو ہے بینک سے لوگوں گا آپ کو دو سو روپے واپس کروں گا یہ جو فیکٹری ہے تریبینی گروپ کی ان کے پاس تیس جون دو ازار چوبیس کے آرڈریڈ اکاؤنٹ جو بھارس سرکار کو یہ جمع کرتے ہیں اس میں اٹھائیس ازار انہاسی کروڑ اٹھائیس ازار انہاسی کروڑ جس کا سات پرسینٹ دو سو چودہ کروڑ بیٹھے لگ بک تو آپ کو کل اپنے کھاتے میں سے سات پرسینٹ ایسا نکالنا ہے جو آپ دے سکو نا تو آپ کے ڈی ایم صاحب کو اس چیز کی جان کری ہے انہیں پر ایسے ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ جیسے مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے ایس ڈی ایم صاحب کل میں ان کا ویڈیو دیکھ رہا تھا انہیں دو دن چاہیے سگر مل کے مالک سے بات کرنے کے لیے وہ بھی یہی رہتے ہیں مالک بھی یہی رہتے ہیں اور ڈی ایم کی پاور اتنی ہوتی ہے اگر رات کو تین بجے انہیں کہہ دینا ہے کہ تین بجے کا پوائنٹمنٹ ہے تو تین بجے پہنچنا پڑے گا نہیں اور وہ کیا کہہ رہے مجھے دو دن لگیں گے بات کرنے کے لیے تو مطلب کیا ہے سیدھا اس سے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بہکا دیا جا انہیں پتہ نہ لگے انہیں بیٹھے بٹھے تھکا دیا جا جس کے پاس تین ہزار کروڑ لگ بھگ پڑا ہو اور وہ آدمی دو سو چودہ کروڑ دینے کے لیے ناٹک کر رہا ہو ایک دن ہمارے ایک بیمل صاحب ہیں وہ آئے گا ہوں میں کہہ لے کہ جی بارہ تاریک کو مارا بینامہ ہوگا اس کے بعد ہی ہم بینک میں لون کریں گے اس کے بعد آپ کا پیمنٹ کریں گے میں کہہ لے یار بیمل یا تو تجھے کچھ نہیں پتا یا تو مان رہا یہاں کچھ کچھ نہیں پتا پہلی بات تو کون سی تحصیل میں جا گیا بینامہ کرے گا اس فیکٹری کا کوئی بینامہ ہو تو مجھے دکھا دو یہ انٹرپرائزز تھی اس کے سیر ٹرانسپر ہوئے ہیں جو نیسل سٹاک ایکچینج میں کوئی بینامہ نہیں ہوا تیس جون سے پہلے سیر ٹرانسپر ہو کے مالک بن چکے صرف وہ این او سی کی پرکریہ اٹھکائی لوکل پرساسن بلکل نہیں چاہ رہا کہ پیمنٹ ملے تو راستہ کیا ہے اس کا راستہ اس کا راستہ یہی ہے کہ یہاں پہ اس نے چھے سو کروڑ روپے گھرچ کرے وہ ادار بٹے میں ختم ہو جائیں اور ان کے سینٹر دوسری سے گے ٹرانسپر کر دو اگر سرکار کی نیتی ہے سینٹر تو دے سکتے ہو آپ گیٹ کا گھرنا ہے دو میل ہیں وہاں دے دو اسے پتہ لگ جائے کہ یہ انویسمنٹ میں کتنا فائدہ نقصان ہے دو سو کروڑ دے کے فائدہ تھا کہ چھے سو کروڑ بھسا کے فائدہ ہے اسے پتہ لگ جگہ پر پر پرابلم وہی ہے ڈی ایم صاحب ایس ڈی ایم صاحب صرف یہاں بے کوب بنانے آتے ہیں مجھے کل اتنی ہسی آئی مجھے دو دن چاہیے بات کرنے کے لیے ہے بھگوان کتنی ہسیبت بات ایک ڈی ایم کو وہیں بہرہاں انہیں کی کوٹھی میں رہ رہے بھی تک تو اور برابر میں یونٹ ہیڈ ریڈ دو دن چاہیے ایک دیوار پر سے ایسے کھڑے ہوگے بات کرنے تو کیا کر رہے ہیں پرشاہ سنگی گھڑ بڑھا ہم نے شروع میں سنا تھا کہ چودہ دن میں پیمٹ کریں گے اور ہائی کورٹ کا بھی اوڈر ہے لیکن پھر بھی جلہ شامل نے مقدان کی سمسیہ بنی دے اس کو آپ کیسے دیں بھائی نکی گنڈا گردی ہے یہ کسان کو پیسنا چاہ رہے کسان کا دینا نہیں چاہ رہے جھوٹی سرکار ہے جھوٹے پرساسنے کے دکھا رہے ہیں میل مالک میں نے بیٹھا جب اس کا بہت نہیں تھا لیا کیوں ہوں مطلب تھا جروری تو نہیں تھا اس سے تو پہلا یہ چھک ہویا گیا وہ کسانوں کے بیچ میں آیا کہ ہاتھ جوڑ کا کہہ تو تھا یہ یہ آنا بھی پسند نہیں کر رہے تو مارے گنے کے پیسے کی سمسیار وہ مارا کھون پسندنے کا پیسہ اس سے مارا پریوار چلا ہے مارے بچے پڑھیں اسے ہم کتہ ہی نہیں چھوٹے کسی کمت پہ بھی تو راستہ کچھ یہی نظر آوے آپ کو آندولن چاہلے کوئی ہو رہا ہے آندولن ساگے جیسا میں آدیس کریں گے پہلا تو آندولن ہے آندولن نہیں اگر یہ ہمارا پیسہ نہیں دیتے تو جو بھی رستہ اکتار ہوگا چاہ مارے آتما لٹھوں ماری تو پلکٹی تیار دریپنی ہوئی چون گنگا سی جان آلیا اللہ سب پنی دری یا لگ رہا ہے پیرو نا دیکھیں گے کیا لگ رہا ہے کیسے سمجھے گا لگ رہا ہے بھائی یہ سرکاہ کچھے پام پیٹھ لوں ینتے اپنے روپے لے گا جانگے یوں میر چلے یوں نہ چلے اور مارے یہ نیتر مارے یہ پرسند کہیں جاؤں اسے ہمارے زیادہ ڈاچے دیں 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 شاید نامسکار، نامسکار، نامسکار جی کیا ابھی تک مسلہ چلا بھگتان کو لے کہ کیا ستیتی ہے ابھی کوئی مسلہ آل نہیں ہوئیوں ملو میٹنگ کرو پنی مرمیٹنگ میں کوئی کام نہیں اور اپنی مٹنگ کر کے یہاں بتا دو ہے کہ جو بھی جو بھی مرس تو پہلے بھی ہو چکا کافے ہمیں ایک سال ہے جیدہ ہوگی مٹنگ کرتو کڑتو اور مٹنگ میں کچھ نہیں لولی پوپ ہے ہم نے بہت چکلے لولی پوپ کھا 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 ہے تو ہم جانے کے نہیں ہم نے سامنے کر دی ہم تاری مٹنگ میں کوئی نہیں جانے گا نہ ماری کوئی کمیٹی نہ ہم نے کوئی کمیٹی بنائی کمیٹی میرے سارے کسان ہے سب کسان کمیٹی ہے جو بھی آپ کو وہاں سلا کرنی میل ملک تک کچھ بھی کرنا تو کسانوں میں آگا بتاؤ ہمیں ٹھیک لگے مان لیں گے نہیں ٹھیک لگے پڑا اگنین نہ لیں گے میں کوئی نہیں سننے لیں کسانوں کوئی یہ دو لڑائی جمکہ لڑنے نہیں پیٹے کی جمکہ لڑنے گے بجا تو آگے راستہ کیا دیکھ رہے ہیں باندولن ہوگا یا اور بھی بڑے اس طرح پر آپ دیکھ رہے کی بھگتان کے لیے اور سنگر سوگا ایسا ہے کہ کوئی مارا پرکشہ لینے چاہ رہے ہو تو وہ بات دوسری نہیں تو میں نے کوئی رہا دو دن میں اس کا انتجام کر لوں بھائی سرکار کیا نہیں کر سکتی سرکار تو پتہ نہیں کتنے 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 کروڑ روپے دے 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 کہیں ہوئی اور یہ تو کوئی نہیں کچھ ہے بھائی کہیں کہیں یا کروڑ دوں کہیں لے دے دیے لے دے دیے معاف کر دیے تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں تو دو دن میں نینڈے لیلو اس میلوڑے بہت اپنا اب لیو اور نہیں تو معاملہ ہوگا ہے خراب یہاں کسانے آگ روز میں چاہتے ہیں بھگتان لے کے ہی اٹھنگا ہم اور جب تک یہ نہیں ہے کہ بھائی وادہ کردے اٹھکے چلگئے بات یادتا ہے کہ کھتو میں جانے کے بعد اٹھنگا ہم یہ تو ہم پڑھتے آ رہے تھے اور سنا بھی ہم نے کی بھائی یو پی میں کسان جو ہے چودہ دن میں بھگتان ہوگا اور ہائی کورٹ نے بھی کیا کہ بیاد سمیت کسان کا پیسہ واپس ملے گا تو یہ ہائی کورٹ کی بھی بات نہیں سنی جاری اور نہ اپنی بات پر قائم ہے تو اس کا کارن آپ کو کیا لے کارن اس کا ہے بھائی یہ جو بڑے بڑے دوگ پتی ہے یہ چندہ دے سرکار کو کھلے ہم چندہ دے اور وہ لے سرکار نے سرکار کو دیا ہے چندہ دے چندہ دے اب چندہ جو کوئی دے گا اس کی تو سرکار مان نگی کسان کو مان نگی ٹیکس تو کسان بھی دے رہا کہیں کسی نہ کسی روپ میں دوائیوں پر ٹیکس دے رہا خواد پر ٹیکس دے رہا ٹیکس انہوں مانتے ہوئے وہ تو وہ ماننے جو انہیں لکسن میں لوگا مہرپیتے تنا مہرپیتے تنا مہرپیتے تنا وہ ماننے ہوئے ٹیکس انہوں مانتے وہ تو وہ ماننے ہوئے جو جو جا چندہ اسے ماننے کنے کنے دیا اس کے بے کون بیاج دے رہا کسان کو کون بھوکتان دے رہا تو کتنے میلے ملک پر ملے سیڈانٹ ہے رکھی انہیں دوانو آگے راستہ آپ کو کیا نظر آرہا بھائی راستہ تو ہم تو اپنا اگر سرکار نئیس میں اسٹیپ کرتی تو لڑے 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 جمکے ہاں دو بیجے لوگر ڈیم یہاں کچھ نہیں مطبتا کل کو چل دیں گے انتا ہے ارطالہ ٹھک کریں گے تشیل میں اور روڑ بھی جام کریں گے ساملی تشیل میں روڑ بھی جام کریں گے ریل بھی رکھیں گے مطلب ہم کسی ہاتھ پہ جاں گے بھوکتان لے کے رہیں گے راول بھائی کیا لگ رہا تو ستیتی یہ بھوکتان کی سمسیہ لگتار بن رہی ہیں تو آپ کو کیا لگ ہے کیسے سمسک حل کیسے ہو سکے بھائی سمسک حل ایسے ہو سکے پہلی بھر بھی پہلے سال بھی یہ تو میل آگن تھا یہ سارا کام تھے میل مالک کی ام نے تیرامی کری تھی کریل میں گیر گئے اور اس کے جتے بھی مارے تھے اور جو یہ نوہ میل مالک ہے اس کے جتے لگنے رہے اور اس کی تیرامی ہو نی رہے تو اس پہلے بٹھا لیا پہر اس کی تیرامی کر گئے اور اس کی چٹا جڑا اور کھاڑے میں اس کے جو پھول ہے جتی مارتے وہ لے کچھ لگے وہ کھاڑے میں سڑایا کاب ہوگے ساملے گے گندے کھاڑے میں جب رہا بیٹھا گیا جیسے یہ اگر کسان لون لے 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 تو بینک والے اس کے پاس پہنچ جاو ہے کسان کے پاس کے لئے لون بھرو آپ کا پیسہ اتنے دونے سرکار کے پاس ہے آپ کے لئے نہیں کچھ بھائی بے ایمان سرکار ہوڑی جو ایماندار چاو بینک کا دکھا رہی ہو چاو کسی میل کا دکھا رہی ہو وہ تو چلے سہی دار اور جو بے ایمان ہو یہ لپا پوٹی کرے یہ کسان کا تو بیاج دیتے نہیں اپنے بیاج کا لٹچڑا ہو رکھ ہے جبردستی دکھا ہوئے چاو اس کی کوئی سمپتی اڑپے چاو کچھ ہو کرے اور کسان اتنے دن ہوئے لیا تیرہ بینک کے تیرہ سال ہوئے لیا بیٹھا اور اس کا نہ تو کوئی بیاج ہے نہ کوئی اس کا مول ٹیم پہ ملے نہ اس کے بچوں کی پیش جا رہی نہ سکو ان کے بچوں کی ڈریش ہے انہوں کی پڑھائی میں وہ ہو رہا اتنے دنیا یہ سرکار کو بھی سوچنا چاہا اس کے بہرے میں کیا لگ رہا جی ہے تو بھگتان جو ہے بھگتان کی سمسیاں لگتار بن رہی کوئی راستہ نظر آئے راستہ نظر تو بہت ہے جو میں چاہ تو ایک سیکنڈ میں کر سکے لیکن کسانوں کا ہمدرد جب سرکار ہوتی ہے جب جب کوئی دھڑنا پڑتا سن نہیں ہے اب سرکار مند مانی تانہ ساہی سے پونجی پتیوں سے وہ لے لکتی ہے چندہ اور کسانوں کی انڈ دیکھی کرتی ہے پچھلا میل مالک ہی ہاں جوڑ کر کے کسانوں کے بیچ میں آتا تھا کہ بھائی نوہ لے لو پرانا میں بیچ کے دے دوں یا جو اس سے پروفٹ ہوگا اسے دھیرے دھیرے کسٹ بڑھا دیتا رہوں گا اور جب ایک دمی چاہ تو بیچ لو اسے تب ہی بیلو لے لو لیکن یہ جو میل مالک آیا اس سے بہت امید تھی یہاں کے کسانوں کو کہ تیرونی گروپ آگیا ہے اور اب ہمارا ادھار ہو جائے گا لیکن اس نے سرکار سے ملک ہے میں تو یہ ہی کہوں گا صاحب بات ہے کہ اتنا کڑوہ سب دے دیا کہ مہارا جینابی دھولب ہو گیا کہ دو سال میں اگلا پیمٹ دوں گا اور اگلے پیمٹ کی کوئی گارنٹی نہیں اور چلوانا ہوں چلوانا لو اتنی محنت کس یہاں کے کسان رمزدور پورا چوتھا مہینے میں تیار کر کے لیاکے سے ڈال دے اور پھر ایسے سب کہنا مہارے بچے اسکول سے باہر نکالے جاتے ہیں ایکزام میں نہیں بیٹھن دیتے کہ فیس پہلا جمع کرو ہم اپنا دودھ کھانی کی جو چیزیں وہ بیچ بیچ کے ان بچوں کی فیس دیتے ہیں پچھلے بار تو پچھان میں دن کے دھرنے پہ ہم رات دن یہیں سوئے تو بھی حل نہیں ہویا اب پھر ہمیں نومہ دسوہ دن ہو لیا اب کہ یہ نرنہ ہوگا جب پیمنٹ ہو لگا تب ہی یہاں سے اکھڑیں گے اور نہیں بلکل لنا تھا چاہے کل مرتے آج مرو پیمنٹ لے کر ہی رہیں گے بھائی کیا لگ رہا جو سمسیہ ہے میل کی بھگتان کی پچھلے سال بھی رہی اس سال بھی نئے میل کا بھی ٹرانسپر کر دیا ابھی کیا کس طرح کی سہ مل رہی میل مالک کو جو بھگتان نہیں کر پا رہے دیکھو جی یہ جو شکر میل ہے مارے شاملی جلے کی تینوں شکر میل ہے ان میں یہ کچھ تو راج نتیک دل ہیں اور کچھ چھیتر گیل انہوں نے ہر گاموں میں تھا پچپل چرچر آدھی میں ایسے ڈھونڈ رکھے جن کی میلی بھگت سے یہ کسانوں کا سوسن کر رہے اور کسانوں کا بھگتان رکھوانے کی کوشش کر رہے لیکن کسان جو ہے جاگروپ کسان یہاں ہم کسان جو جس کی محنت کا پیسہ یہاں ہے وہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ اپنا پیسہ پوراں روپ سے لے کر رہے گا اور یہ جتنے بھی اس میں بیچ میں انہوں نے دلال چھوڑ رکھے یا کوئی بھی پرتنی دیے جو بھی اس میں سیپ کرنے کوشش کر رہا گا اسے باہر کا راستہ دکھا دیا جاگا چھوڑا دن میں کہتے تو بھگتان ہو جاگا ہماری سرکار ہوگی سرکار بھی دس سال ہوگی دس سال تا سرکار ہوگی چھوڑا دن میں بھگتان کہتے نکمی سرکار تین چیز ہوتی ہے کانون آوستہ اور نیتا ان میں چین دن میں کوئی سی بگڑ جو دیش کا بنتا ڈار ہو جا نیتا بلکل ختم کانون بلکل ختم آوستہ بلکل ختم اتیاس ہے جینا کسان جوان مجدور کو تڑپایا خندر ہوگی اور اس کسان کی آتما کو 80 ہزار کسان پریوار پیرے سان ہو رہے سکست ہے بہاپار بنا دیا ڈاکٹرٹرٹہ کوئی وہ نہیں ہے روڈ بے سب ٹیکس کے بنا دیئے سمجھ سے آگے کسان کا سننے والا ہاں کوئی نہیں ہے کسان کو ہم نکرے تم وہا چیز کرو تھرہ حق ہے پیسے لینے کا ایک ہندوستان متنکے تو اسے میلوالے کی گلتی نہیں ہو تو ہم اٹھ کے چل دیں گے جب اس کی گلتی ہے کسانوں کا پیسہ نہیں ملتا ہے راج کی ہے یوں یہ تو کچھ دھنگا ہی نہیں ہے ہم نے بھگات سنگھ کا جنم دن میں آگا یہاں دھرنا چلو کر دیا بھگات سنگھ کے چرنم آگا کسانوں کا چرنم آگا اور نہیں آگا تو ہم دھومیتار دیں گے ایک کلاب جند آباد کسان ایک تھا جند آباد ہاں جوڑنے لگے ہم جلہ شاملی میں تھے اور ہم نے یہاں پسلے دس دن سے چل رہے گنہ بھگتان کو لے کر کسانوں سے بات چیت کی اور جاننے کی کوشش کی کسانوں کو کس طرح کی سمسیاں ہو رہی ہے اور بھگتان نہ ہونے سے کس طرح کی پریسانی کسان کو آ رہی ہے جڑے رہے ہیں آپ سیسے سے اتبردیس سے آپ کو افریاتی رہی گی دھنیواز ہمارا جی سیسے ہے ہم پلیمیکنگ کرتے ہیں